اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاقت ہوتی ہے اور وہ وقت کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے آج جو میں عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آیا ہوں اس عمل کو ہر خاص و عام کر سکتا ہے یہ عمل میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے عمل کا عنوان ہے تین دن میں تین پریوں کو حاضر کرنا اور ان سے اپنا کام لینا عمل کی طرف آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ عمل نچندی بدھ جمعہ رات اور جمعہ تین دن کیا جائے گا بہت ہی آسان اور گہرے نیاب ہے عمل کے دوران پریز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر طرح کا گوشت کچھی سبزیاں پیاز لسن اور حقوق زوجیت سے پریز کرنا ہے یہ عمل کھلے اسمان کے نیچے کیا جائے گا کسی روم میں یا کسی کمرے میں یا کسی جگہ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عمل کھلے اسمان کے نیچے کیا جائے گا عمل کی جگہ پہ آپ نے گگل اور لبان کا بخور دینا ہے گگل اور لبان کا بخور دے کے آپ نے ایک اغربتی کو لے کے وہاں پر جلا دینا ہے اور مو اپنا آپ نے عمل کے دوران شمال کی طرف رکھنا ہے اس عمل میں جو اثار لگایا جائے گا وہ یہ ہے اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیمی بیچ میں سات مرتبہ صورت فاتحہ سات مرتبہ یاتل کرسی اور چاروں کلوں کو تین تین مرتبہ پڑھ کے آپ نے نیو چاکو چھوڑی کے اوپر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے اثار لگا لینا ہے جب لائن سے لائن مل جائے تو اس وقت آپ نے چھوڑی کو زمین میں گار دینا ہے جب آپ نے اپنا عمل پورا کر لینا ہے تو چھوڑی کو نکال کے یا چاکو کو نکال کے آپ نے جو لائن اثار کی لگائی ہے اس کو تین جگہ سے کٹ لگا دینا ہے آپ کا اثار ختم ہو جائے گا اور عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی گلتی نہ ہو یہ عبارت پہلے دن آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنی ہے دوسرے دن چار سو مرتبہ پڑھنی ہے اور تیسرے دن پانچ سو مرتبہ پڑھنی ہے پہلے دن ہی کچھ عجیب و غریب آوازیں اور کچھ عجیب و غریب جو اینا شکلیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی لیکن آپ نے درنا نہیں ہے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اثار میں بیٹھے ہو جیسے ہی تیسرا روز ہوگا اللہ کے حکم سے تین پریاں حاضر ہوں گی جب وہ حاضر ہوں گی تو آپ شیوہ پوچھیں گی آپ نے ہمیں کیوں بلایا تو آپ نے ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی طرف توجہ نہیں دینی بلکہ ان سے کول قرار کرنا ہے ان سے وعدہ لینا ہے اور ان سے دبارہ حاضر ہونے کا طریقہ کار دریافت کرنا ہے جب آپ نے ان سے قسم لینی ہے تو قسم آپ نے اس طرح سے لینی ہے کہ قسم کھاؤ حضرت سلمان پکمبر کی کہ جب بھی میں بلاؤں گا تم آوگی اور جو بھی میں کام سوپوں گا تم کروگی اس کے بعد آپ نے ان سے دبارہ حاضر ہونے کا ان کو دبارہ حاضر کرنے کا طریقہ کار دریافت کرنا ہے جب آپ ان سے طریقہ کار دریافت کر لو تو آپ نے ان کو اجازت دے دینی ہے کہ آپ جائیں اور جب بھی مجھے کام ہوگا یا جب بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہوگی میں آپ کو حاضر کر کے اپنا وہ کام آپ کو بتا دوں گا اور آپ میرے کام کو انجام دے دینا اس عمل میں اجازت کے بغیر کوئی بھی بھائی قدم نہ رکھے ورنہ بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے اجازت آواز کی صورت میں لی جائے اپنے نام کی لو امزاد بنوا کے پھر اس عمل کو شروع کیا جائے اور عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن لے کے آپ نے پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے جو میرے بھائی مضبوط دل کے مالک ہیں وہ اس عمل کو کریں جو مضبوط دل کے مالک نہیں ہیں وہ غلطی سے بھی اس عمل کے قریب نہ جائیں میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات سمجھا دیئے کوئی بات پشیدہ نہیں رکھی اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھے نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے وے نمرات پہ مجھ سے ایموں پہ وارس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشباب